جنرل ریاضی اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر تین قصور یا تین فریکشنز موجود ہیں جن میں سے پہلی قصر چالیس بٹا سو ہے دوسری قصر ساٹھ بٹا سو ہے اور تیسری قصر پچاسی بٹا سو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر وہ رقم جسے بٹوں کی صورت میں لکھا جائے اسے قصر کہتے ہیں یہاں پہلی قصر یعنی چالیس بٹا سو کا مطلب ہے کہ چالیس کو سو پر تقسیم کریں ساٹھ بٹا سو کا مطلب ہے ساٹھ کو سو سے تقسیم کریں اور پچاسی پٹا سو کا مطلب ہے پچاسی کو سو سے تقسیم کریں اس طریقے سے اس جیسی تمام رقمیں کہ جن میں سے ایک رقم بٹے یعنی کسی لائن کے اوپر ہو اور دوسری اس کے نیچے ہو انہیں ہم قصر یا قصور کہتے ہیں اوپر والی رقم کو شمار کنندہ اور نیچے والی کو مخرج کہا جاتا ہے